اگرچہ ابو جہل بھی تھا عطبہ بھی تھا ولید بھی تھا اور کتنے ہی روسہ تھے مکہ کے رہنے والے لیکن یہ بدبخت وہ ہے کہ جس کا قرآن حکیم میں نام لیا گیا اور ایک پوری صورت جس کا ایک نام تو طبت بھی ہے اور دوسرا نام صورہ لہب ہے یہ قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی اس کی بہت سے وجوہات ہیں اس لیے کہ کردار کی پستی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو کینہ اور جو نفرت اس شخص کے دل میں تھی شاید کوئی اور اس کے اوپر پورا نہیں اترتا ان بدخسلتوں کے اوپر کے جو اس شخص کے اندر موجود تھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حضور کا سگا چچا تھا گویا کہ چچا اور بھتیجے کی نسبت تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بدترین دشمن ابو طالب بھی تو تھے وہ بھی تو حضور کے چچا تھے لیکن پوری زندگی انہوں نے جس طرح پروٹیکٹ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شلٹر بنے رہے اور بڑے بڑے تھے اللہ کے رسول کے دشمن لیکن صدا چچا ہونے کے باوجود دوسرے یہ کہ اس کے دو بیٹے تھے عطبہ اور عطبہ جس کی نسبت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی ساتھ بلکل بچپن ہی میں طے پا گئی تھی اور بعد میں نکاح بھی ہو گیا گویا کہ ان دو بیٹوں کی زوجیت میں آگئی یہ دو بیٹیاں اب یہ باپ جو تھا ابو لہب حضور کی دشمنی میں اس حد تک نیچے گرا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دے دیا کہ اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہوں اب یہ صدمہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی بیق وقت دونوں بیٹیاں گھر بھیجتی وہ اس باپ کے کہنے کے اوپر تیسرے یہ کہ حضور کا پڑوسی تھا نیکس ڈور نیبر جسے کہتے ہیں حضور کے گھر کی اور اس ابو لہب کے گھر کی دیوار سانجی تھی یہ شخص بھی اور اس کی بیوی ام جمیل جس کا اصل نام اروہ ہے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ بعد میں ایمان لے آئے ان کی بہن تھی تو یہ دونوں جس طرح حضور کو تنگ کرتے تھے خاردار جھاڑیاں لاکر جوہ رات کے اندھیرے میں حضور کے دروازے کے باہر جوہے پھینک دی پھر اپنے گھر کا جو بھی کورا کر کر تھا وہ اس دیوار کے پار حضور کے سحر میں پھینک دیا اب یہ بھی گویا کہ کسی شخص کی کمینگی کی انتہا ہو سکتی ہے اور اس کمینگی کے اندر یہ شخص بھی شامل تھا اور اس کی بیوی بھی شامل تھی پھر یہ کہ جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ایک بیٹا حضرت قاسم عطا فرمائے اور ان کا انتقال ہو گئے اگال بڑھائی تین ورس کی ممرت تھی ان کی تو اس موقع پر یہ تھا شخص کے جس نے کہا تھا کہ محمد کی نسل منقطع ہو گئی اس سے پہلے حضور کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضور کی دو بیٹیاں تھی پھر حضرت قاسم یا دوسرے نمبر پر حضرت قاسم ترتیب پوری طرح ہمارے مفسرین میں اس کو واضح نہیں کر سکے لیکن یہ کہ جو ہم نے پڑھا تھا بار تا اور را کا مادہ میں نے ارض کیا تھا کہ کسی شئے کے قطع ہو جانا منقطع ہو جانا اور عام طور پر ابتر کہا جاتا تھا اس جانور کو یا اس حیوان کو بھیڑ یا بکری یا اونٹ جس کی دم کٹ جائے دم کٹا جانور تو یہی سے پھر یہ استلاحان استعمال ہونے لگا کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کی نسل منقطع ہو چکی ہے جو آگے نسل جو ہے بیٹا اگر دیا بھی اللہ نے تو اٹھا لیا تو اس نے کہا تھا کہ بہترہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی تو نسل منقطع ہو گئی اب وہ لاولد ہیں ان کی نسل آگے نہیں چلے گی حد درجہ کا بخیل اور بزدل انسان بزدلی کا شاہکار کیا ہے کہ غزوہ بدر میں جہاں بڑے بڑے لوگ ابو جہل بھی شریک تھا عطبہ بھی شریک تھا ولید بھی شریک تھا اس شخص کو عمت نہیں ہوئی اپنی جان بڑی عزیز ہے نا لہذا گران قدر رقم دے کر اس نے اپنی جگہ کسی ایک اور شخص کو بھیجا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ گویا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا لیکن اپنی جگہ میرا نمائندہ جا رہا ہے اور پھر یہ کہ لالچی اس درجے کا بخیل اس درجے کا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جو مختلف دیویاں اور دیوتا اور ان کے مجسم میں رکھے ہوتے تھے تو مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے نظر نظرانے بھی ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہدیتن دی جا رہی ہیں اپنی دیویوں کی چرنوں میں ڈالی جا رہی ہیں بھینٹ چڑھائی جا رہی ہیں غزال زرین کسی قبیلے کی طرف سے اپنی دیوی کے لیے نظر چڑھائے گئے اور وہ خزانے سے غائب ہو گئے اب اس شخص کا کردار چونکہ سب کو معلوم تھا اس وقت یہ بیت المال کا چیف تھا خزانچی جس کو آپ کہتے ہیں اور سب کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے اس شخص نے چرائے ہیں ابو لہب نے اور ظاہر ہے ان کے کتنی ویلی ہوگی اس کو آپ ذہر میں رکھئے تو یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو گنوائی ہیں اصل میں یہ وجہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کا نام لے کر قرآن حکیم میں اس دشمن خدا اور دشمن رسول اس کا ذکر ابت تک جو ہے وہ باقی رکھ دیا گیا پھر یہ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لئے نکلتے تھے تو یہ شخص تھا کہ جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جیسے ہی حضور کسی شخص سے بات کرنا چاہتے یا بات پہچوانا چاہتے توحید کی بات اللہ کا پیغام مکی دور تو حضور کا یہی ہے نا گھر گھر جا کر دستک دیئے کسی قافلے نے آ کر اگر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پہنچ گئے اپنی دعوت پیش کی تو یہ بدبخت تھا جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جیسے ہی حضور کسی شخص سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتا تھا اسے پہلے یہ جھوٹ بور رہا ہے یہ شخص حالانکہ سگا بھتی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا تاکہ اگر اسے کوئی روکا جائے منع کیا جائے تو کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ محمد کے زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں سے ہو کر کہیں میرے دل میں اتر جائے لہٰذا اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتا تھا غزبہ بدر میں خود تو نہیں گیا جیسا کہ میں نے ارس کیا اپنی جگہ ایک جسے آپ کہیے کہ ایک مرسنری جو ہے اس کو روانہ کر دیا اس کو خطی رقم بھی دی لیکن یہ کہ غزبہ بدر کے تقریبا ہفتہ یا دس دن کے بعد اس کے جسم پر کوئی ایک دانہ نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ دانے پھیل گئے اس زمانے میں اس بیماری کو عدسہ کی بیماری کہتے تھے کہ جس میں پورے جسم کے اوپر آبلے پڑ جاتے تھے وہ گل سڑ جاتا تھا اس میں سے شدید تعفن اور بدبو جو ہے وہ نکلتی تھی لہٰذا اس کے اپنے بیٹوں نے گھر والوں نے جو ہے اس کو الگ کر دیا کوٹری میں بند کر دیا جب وہاں سے بھی بدبو کے بھبکے جو ہے انہیں تنگ کرنے لگے تو انہیں کہیں ویرانے میں ڈال دیا اس شخص کو تو گویا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسکس کر کسی کوٹری کے اندر یا کہیں ویرانے میں اس کی جان نکلی اور کوئی شخص اس کو غسل دینے کے لیے یا تجہیز و تکفین کے جو بھی اس سکر آسم بوجود تھے کوئی شخص تیار نہیں ہوا ایسی بدترین موت عبرتناک موت اور پھر کسی حبشی جو ہے مزدوروں کو بھلا کر اس کا جو بھی جسد خاکی تھا جو اس کا جسم تھا گلہ سڑا ہوا متعفن زدہ اس کو کسی گڑے میں جو ہے زبا دیا گیا جس طرح کسی مرے ہوئے کتے کو یا کوئی اور جانور حیوان کو آپ زمین میں دفن کر دیتے ہیں یہ آخری انجاب اس کا اس دنیا میں ہوا